تیرہ آگست انیس سو سنتالیس یہ آل انڈیا ریڈیو لاہور ہے آپ ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجئے چودہ آگست انیس سو سنتالیس یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے آپ کو پاکستان مبارک اسلام علیکم بھائیو اور بھائیو پاکستان خاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قرباری کی ہے مگر ہمارے جشمن یہ جاتے ہیں کہ پاکستان بیتا ہوتی کی قائم ہو جائے ہمیں جو دکھ کیا گیا ہے اس کا محصول تاریخ میں نہیں ہے مگر ہمیں پاکستان کو کھان مرکنے کے لیے ابھی اور قربانی درمے ستاکت کرنا ہوگی خودمان موضیبت میں سبرایا نہیں کھڑتا مجھے ازادتی کیے امائے درہی تکیز ہمیں پاکستان مرکن مرکن ہمارے ہمارے جنون سے اور عشق سے ملتی ہے آزادی قربانی کیراہوں میں ملتی ہے آزادی جنون سے اور عشق سے ملتی ہے آزادی ناظرین آزادی ایک نعمت ہے اس کے اقدر کیجئے سلام علیکم جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے اس آزادی میں جن لوگوں نے جد و جہد کی اور اس وقت وہ جس عمر کے بھی تھے ان کی جد و جہد کو سلام ہے آج ہم ایسے ہی ایک صاحب مقدوم صاحب کے پاس آئے ہیں لائن زیریہ کراچی میں جو کہ اس وقت بارہ سال کی عمر کے تھے وہ اپنے جو یادداش ہے یادداش کے تحت اپنی باتیں شیئر کریں گے ہم سے کہ وہ جب وہ اس عمر کے تھے تو انہوں نے کیا کیا چیز فیس کی اور یہ جد و جہد آزادی کس طرح اسٹارٹ ہوئی بارہ سال کی عمر کے بچے کو جتنا یاد ہوتا ہے وہ پورا بتائیں گے لیکن ان کی یادداش ماشاءاللہ اتنی اچھی ہے کہ جب میں ان سے ملا تو بہت متاثر ہو گیا تو آئیں میں ان کے پاس چلتے ہیں اور ان کی یادداش شیئر کرتے ہیں آپ کی بارے میں ہمیں ایک صاحب نے بتایا آپ کا وقت لیا جائے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں صبح کے ٹائم ٹائم ہو رہا ہے سالہ در سے پہنے گیارہ کا آپ نے ہمیں ٹائم کیا بہت بہت شکریہ آپ کا یہ آپ کی عنایت ہے اب آپ بتائیے ہمیں کہ جب قیام پاکستان کا جو عزادی کا ٹائم وقت شروع ہوا جد و جہد قائدہ دن نے شروع کیا آپ کی عمر جیسے آگیا آپ نے بتایا کہ بارہ سال کی جی 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 تو آپ جو تھے اس وقت آپ نے کیا فیل کیا کیا آپ کی عزادی سال سے شکریہ بہت کچھ دیکھا بیٹا جنہی ہمارا صبح جو تھا یوپی شہر بانس بریلی بانس بریلی بانس بریلی جہاں آلہ تو جب پاکستان بنا قیام پاکستان کے بعد جو تھے ہمارے والدین نے سفر کیا تو یہ خوپرہ پار کے راستے ہم لوگ یہاں آئے خوپرہ پار ملیر خوپرہ پار جو ہے خوپرہ پار مونہ باؤ جو ہے مونہ باؤ سے جو راستے نکلتے ہیں جو بند کیا ہوا ہے جی 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 یہاں سے ہم لوگ آئے اور ایک افرا تفریق آلم تھا جس ٹرین میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو وہ مکمل یہ نہیں بھری ہوئی تھی یہاں تک کہ لوگ چھتوں پر بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پہ ایک اسٹیشن آئے اس کا نام ہے پھولیرا 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 وہاں گاڑی کو روکا گیا روکنے کے بعد میں خبر آئے کہ صاحب اس گاڑی کے ساتھ کوئی بس اللہ کی کی جائے گی اچھا تو آپ خود سوچئے وہاں کیسی افرا تفریق ہوئی اور کیسا آلم ہوگا برحال وہاں سے پھر روانہ ہوئے تو یہ خوپرا پارٹ کا جو راجستان کا راستہ ہے کہ یہاں پہ ہم آئے وہاں سے سکر پرانی سکر میں قیام کیا پرانی سکر کے بعد میں یعنی نئی سکر میں بھی کچھ عرصے رہے وہاں سے پھر سیدھے جو ہے ہم والدین ہمارے کراچی پہنچے کراچی میں جہاں آپ ہمارا انٹرویو لے رہے ہیں خود ازاد کالونی ہے یعنی کراچی کی پہلی کچھ آبادی جو ہے خود ازاد کالونی پہنچے اور کراچی کہایا سکتا ہے اس کو یہ ہے اور کوئی کچھ کراچی جو تھا یعنی گرو مندر کینک لیاری یہ کراچی تھا سب جنگل تھا میدانی میدان تھا اللہ تعالیٰ کی فضل کرم صحب کراچی حضر آباس سے ملا ہوا ہاں جیسے میں نے کچھ دن پہلے ایک صاحب کا انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا یہ کہ پہلے ایک گھنٹہ آپ گاڑی چلائیں تو کراچی ختم ہو جاتا تھا اور اب آپ چار گھنٹے بھی چلائیں گے تو کراچی اس سے آگے بھی آگے آپ صبح سے شام تک چلائیں یہ کراچی ختم الحمدللہ نہیں ہوگا آپ تو ہیدر آباس سے مل گیا ہے ہیدر آباس سے مل گیا ہے پاکستان نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے لیکن ہم نے اس کو کچھ نہیں دیا یعنی یہ بڑی مشکلوں سے بنا کسی نے ہمیں تھال میں رکھتے نہیں دیا تھا یہ کہ یہ لو پاکستان ہے اس کے لئے قربانیاں دیئے ہیں لاکھوں لوگوں اس کے لئے گھر سے بے گھر ہوئے یعنی جگہ جگہ دیکھیں گلی کونچوں میں یہ نہیں مار کڑھائی یہ سارے سلسلے چلتے رہتے تھے اب اس کی تحریک میں جو ہے میں چھوٹا سا بچہ تھا جی تو مجھ اتنی سمجھ تھی کہ یہ جھنڈہ ہے پاکستان کا اور یہ نعرہ ہے تو اس کے لئے نعرے لگا دیتے لے کے رہیں گے پاکستان بنا کے رہیں گے پاکستان اور الحمدللہ بن گیا ہے پاکستان کا مطلب کیا اللہ محمد رسول اللہ تو بڑا اچھا ملک ہے ہمارا جنت ملک ہے لیکن ہمیں تھوڑی سی اقل کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم کدھر جا رہے ہیں ایک دوسرے کو نفرت کی نظر سے دیکھنا یہ بہت اچھی باتیں نہیں ہیں جب پاکستان بنا اور پاکستان بدنے کی تحریک سٹارٹ ہوئی اور پاکستان بن گیا اور دس پندرہ سال گزر گئے پھر یہاں پر سیاسی جماعتوں کو ایک یلغار آ گیا وہ کہتا ہے میں ایک سیاسی جماعتوں میں بیس سیاسی جماعتوں کو ایک سیاسی جماعتوں وہ سیاسی جماعتوں نے اپنا اپنا نام لکھنے شروع کر دیئے تو آپ کو اس وقت دیکھ کے ایک عجیب سا فیل نہیں ہوتا تھا کہ یار ہم تو جا کے ہندووں سے اور انڈیا کے اندر تحریک لڑکے اور پاکستان کو لیا یہ کیا ہو گیا یہاں تو ایک الگ دکشت سے شروع ہو گیا یہاں پہ دیکھی ایسا ہے کہ ہر بندہ یہ کہتا ہے ہر سب لوگ کہتے ہیں ہم اچھے ہیں یہ برا ہے وہ اچھا ہے یہ برا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہج کے موقع پہ کہتا ہے اے لوگوں میری بات غور سے سننا نہ کالا گوڑے سے اچھا ہے نہ گوڑا کالے سے اچھا ہے ہم سب ابن کی اولاد ہیں تمہارے درمیان میں قرآن مجید چھوڑے جا رہے ہو اس کو مضبوطی سے پکڑے رہنا کبھی ہلاک نہیں ہو گئے کسی کو کسی پر کوئی فوقیات حاصل نہیں ہے تو اب ہم باتیں تو کرتے ہیں لیکن نمل نہیں کرتے ہیں اچھا مجھے تو حیرت پہ ہوتی ہے ہر آدمی اپنے آپ کو محبل وطن بولتا ہے اور سب دوسرے کے دستے گرابا ہوں گا ہے میں کسی ایک سیاسی جماعت کی بات نہیں کر رہا سب ہی سب پر ہی کے سب کا ہی تقریباً ایک ہی حال ہے مطلب پہلے تو کوئی میں خلق میں جب آپ آئے ہوں گے تو کوئی لاسانیت اور قومیت کا چکر ہی نہیں ہوگا ایک بہت لمبا چکر مطلب آپ کے سامنے کوئی غیر قومیت کا بندہ بھی آگے کھڑا ہوتا ہوگا تو آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا ہوگا کیونکہ آپ جس سے پاکستان لے کیا آئے ہیں آپ صرف اس کو دیکھتے ہوں گے یہاں جب ہم داخل ہوئے داخل ہوئے جو ہم نے دیکھا ہے ہم کسی کی تعریف نہیں کر رہے ہیں یا کسی کے فیور میں نہیں بات کر رہے ہیں یا یہ اچھا ہے یا برا نہیں جب ہم یہاں سندھ میں داخل ہوئے ہیں تو لوگ اسٹیشن میں روٹیاں لیے کھڑے ہوئے تھے مطلب جو پہلے سے مقیم تھے پاکستان بننے سے پہلے کہ ہمارے بھائی ہیں بہت زبردست یہ بات تو خیر مجھے آج ہی پتہ چلی یہ بات کہ مطلب پاکستان جب لوگ اسٹیشن میں داخل ہوئے ہیں انڈیا سے ایک بہت بڑی تعداد میں تو لوگوں نے لوگ کھڑے ہوئے تو ان کو ویلکم کرنے کے لئے لوگ کھانے دانے یعنی اسٹیشنوں کے بھائی جو جس کی جدو بھی توفیق تھی وہ کیا جذبہ ہوگا آپ نے اس وقت جو بات بولی میں میرے تو روٹے کھڑے ہوگئے مطلب وہ کیا جذبہ ہوگا آج ساری قومیتیں بڑھ کے رہ گئی ہیں ہر آدمی ایک دوسرے کا گریبان پکڑ رہے ہیں یہ نہیں تھا کہ کون کالا ہے کون گورا ہے کون لمبا ہے کون چھوٹا ہے کون دیندار ہے کون مسنگیت پیار محبت خلوس اب خلوس نام کے کوئی چیز نہیں رہی خلوس ختم ہو گیا ہے لیکن ہمیں سوچنا پڑے گا اللہ نے ہر چیز سے ہمیں نوازہ ہوا ہے یعنی ہمارے ملک میں کتنے موسم ہیں دنیا میں کسی دنیا کے حصے میں اتنے موسم اس طرح پورے سال میں نہیں آتا اور اللہ نے ہمیں کیا کیا عطا کیا ہے بول تو کیا کھائے گا سیپ کھائے گا مور کھائے گا سب آپ کے اپنی چیزیں ہیں سب اپنی چیزیں ہیں کسی کا موتاج نہیں باہر سے لے کے نہیں آنا پکتا باہر سے لے کے نہیں آنا ہے کہ کوئی ہمیں دے گا تو ہم کھائیں گے صرف ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور اگر ہم مضبوطی سے ارادوں کو مضبوط کر لیں تو کوئی ہمیں دنیا یعنی ہمارے پاکستان کی طرف کوئی دیکھنے بری آنچ سے دیکھ بھی نہیں سکتا الحمدللہ بارال مجھے تو آپ کی یہ بات ہی سن کے بہت عجیب ہوئی مطلب میں کبھی سننے نہیں آج تک یہ بات کہ جب وہ پاکستان ٹرین آ کے سٹیشن پر رکھی تو سارے قومیت کے لوگ جو پہلے سے یہاں رہتے تھے وہ آپ کو ویلکم کرنے کھڑکے مطلب آپ کے پاکستان بننے کے بعد تاثیبیت دام کی چیز تھی نہیں تو یقیناً اس کے مطلب یہ تاثیبیت جو ہے وقتاً وقتاً پروان چڑھائی گی ہوجی بھی نہیں تھا یہ صرف ہم نے سکھایا سب کو کہ تو بہت اچھا ہے تو ایسا کر تو ویسا کر یا یہ کر یا وہ کر نہیں بارش ہوئی اُس وقت یاخت علی خان صاحب دار و خلافہ ہمارا یہاں تھا گرون میں اولو گرون ہے تو ہم جھوپڑی میں بھیگ رہے تھے والدہ بھی بھیگ رہی سب بھیگ رہے چٹائی باس میں یہاں بھی سب نے صلاح کی چلو وہاں جائیں تو وہ ایسے مکہ پان کے دکھایا اور انہوں نے کہا اگر تم بھیگ رہے تو لیا خط دی بھیگ رہے یا وزیراعظم پاکستان پہلے وزیراعظم پاکستان جی 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 ہم خوش ہو کے وہاں سے واپس جتنے بھی لوگ تھے واپس آگئے اب کیا بولیں جواب ہی نہیں کوئی کہ ہمارا سرورہ خود بھیگ رہا ہے تو ہماری کیا فوقیت ہے تو یہ یعنی ہمارے لوگ تھے اللہ ان کو جنت میں جگہ دے بے شک اور جو پوچھنا چاہتے ہیں تو بس ہم تو یہی دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت جب آپ بارہ سال کا ایک بچہ اس کو کیا ہوش ہوتا ہے کہ کیا ہے وہ تو کھل کود میں لگا بہتا ہے اس وقت کوئی کیفیت تو ہوگی جو تھوڑا بہت آپ کو اب یاد آتا ہوگا کہ یار میری اس وقت کیا کیفیت تھی مددب آپ کے والد کیا کرتے تھے جذبہ تھا نہیں یار مددب جب یہ مومنٹ شروع نہیں ہوئی تھی تو اس سے پہلے جب یہ الیکشن کا دور آیا جیسے کہ میں نے آپ کو بدلائے ہاتھ میں ہمارے جھنڈا ہے چھوٹا سا بچے سا سنارے لگاتے پر لے کے رہیں گے بنا کے رہیں گے لے کے رہیں گے بنا جھنڈا تو بنا نہیں تھا پاکستان کا جھنڈا بنوئے تھے الیکشن اسی الیکشن اسی جھنڈے سے لڑے جھنڈے سے لڑے گرین جھنڈے اب تک میرے دماغ میں بریلی ملے رہا تھا میں نے خود دیکھا اچھا الیکشن سے تو اس کے اندر مستقل وہ ایک نارے بلند ہوتے رہتے تھے جو میں ہم نے بھاگتے رہتے تھے ہم لوگ بچوں کی ٹولینے چھوٹے چھوٹے بچوں کی ٹولینے اچھا یہاں پر آپ آئے جب آئے تو کیا ذریعہ ہم آشک تیار کیا یہاں پر کیا گورنمنٹ نوکری کی یا پھر کیا پرائیویٹ نوکری کی کیا کیا ہمارے والی صاحب جو تھے فرنیشر سے تعلق رکھتے تھے لکڑی کی فرنیشر اس زمانے میں تو لکڑی ہی کی بات کام گوتا تو میں اس وقت بچہ تھا تو جب ہم نے جھوپڑی یہاں بنائی تو وہاں پہ کارخانہ ہم نے کھول لیا لکڑی یہی فرنیشر کا تو اس کا میں کاریگر بن گیا تو آرامباک فرنیشر مارکیڑ جو ہے تو یہاں پہ ہم کرسییں تیبل جو بھی یہ چیزیں بنانا اور وہاں جا کے سپلائی دے دے نوولی محمد نام کا ایک سیٹھ تھا جس کا شروع تھا اس کو ہم دیا کر کے تھے سستہ دور تو جھوپڑی میں رہ رہے تھے تو اس میں جناب اس وقت ایسا ہوا ہے کہ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں تو تھا وہ یہ تھا کہ اچھا لباس پہننا تھوڑا سا اچھا کھا لینا اور بہنس سے کما لینا بے شک بے شک بجے تین مجھ میں شعب تھے تو میں نے تھوڑا 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 کر کے جھوپڑی کے اندر سستہ ٹائم میں سات ہزار رپے جوڑ گئے زبردار اس وقت کے سات ہزار رپے سات ہزار رپے زبردار لیکنہ اس وقت کے سات ہزار رپے کو اب یہ کیا جائے تو یہ کروڑوں سے اوپر کی تازہ جائے گی سات ہزار رپے جوڑ گئے جس کو نہ والدہ کو پتا نہ والد کو پتا وہیں کون ہے گھانچے میں جو یہ آپ جو سات ہزار کی بات کر رہے ہیں یہ میرے اپنے سن کون سات ہے یہ یہ سن تو یاد اس کو بھی ساٹھ پیس سٹ سال ہو رہے ہوں گے مطلب ستر سے پہلے کی بات ہے جی تو یعنی اس کو میں نے تقریبی اس بات کو میرے ذہن بات نہیں گئی جائے تو سات ہزار رکھ جوڑ گیا تو بلی محمد نام کا سیٹ تھا جس کا وہ شوروم تھا تو مصول اللہ مقدوم اب یہ مال کسی اور کو دینا میں اپنے شوروم بیج رہا ہوں میں جا رہا ہوں میں نے کہا سیٹ ہم کسی اور کو دے دیا کریں گے میں نے کہا سیٹ کیا مانگ رہا ہوں تو وہ کہنے لگے کہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں اس کو یہ خیال آیا کہ میرے کاریر میرے شوروم کی بات کر رہا ہے میں نے کہا سیٹ پوچھ رہا ہوں اس کے دماغ میں شاید آیا ہو گئی اپنی احسیت سے بڑی اوپر بات کر رہے ہیں اس نے خدا کی شان کریم ہی دیکھیں سات ہزار روپے بولے میرے پاس سات ہزار رکھے ہوئے تھے کتنے ہی رکھے ہوئے تھے کتنے ہی رکھے ہوئے تھے میں نے کہا سیٹ میرے لیے کیا ہو جائے گا پہلے تو نیچے سو پر تک مجھے دیکھا دیکھ سے کہنے لگے آپ خرید ہوگئے میں نے سیٹ آپ بتائیں تو بولے تمہارے لیے پونے ساتھ ہو جائیں گے فوری گھر پہ آیا جھوپی میں جاں بھی کونے پھرترے میں رکھے ہوئے تھے بولی محمد سیٹ کے پاس گیا اس کو پیسے دیے والد کے نام کے کاغذات بنائے گھر آ گیا جب آپ نے سیٹ کو پیسے دیے تو کچھ صورت کچھ حیرت نہیں ہوئی حیرت زبر در ستنے بس طرح سے کیا اور اب مجھے بے قراری میں والد کو نہیں بتا رہا ہوں ماں کو نہیں بتا رہا ہوں لیکن بے قراری مجھے شوروم کا میں چابی لیایا اب صبح والی صاحب کہتے ہیں ولی محمد کی کرسیاں پہنچا دو گا میں نے کہا ولی محمد کی نہیں سید منظور حسین کی میرے والد کا نام منظور حسین بولے یہ کیا کہہ رہا ہے میں نے کہا میں نے خرید لیا ہے تو سب سے پہلے تو انہوں نے ایک میرے چماٹ مارا پہلے کہ والدہ نے اسے تھے بتا تیرے پاس پیسے کہاں سے آئے ہاں ہاں وہ تربیت کی الگ تھی پیسے کہاں سے آئے اب ان کو سمجھایا ہم نے کہا پھر انہوں نے جلے اس کو میں نے چلایا پہنٹالیس سال پہنٹالیس سال چلایا اور یہ شاپ کہاں پڑتی ابھی بھی ہے مقدوم فرنی شرمات پنجڑا پر روڈ آرام باگ کراچی آرام باگ آرام باگ شروع کی مارکٹ ہے ہی تو بلکل قیام پاکستان آرام باگ کے مارکٹ شروع کی مقدوم فرنی شرمات پنجڑا پر روڈ آرام باگ کراچی چلاتے چلاتے اب حالات تو آتے جاتے رہتے ہیں کبھی آدمی سوکی روٹی کھا رہا ہے وقت کبھی ایک جیسا نہیں کبھی بھر اوڑی کھا رہا ہے کبھی کچھ کھا رہا ہے تو اس کو پچپن سال چلایا وہ پچھالیس سال چلانے کے بعد میں کچھ حالات ایسے آئے کہ میں مجبور ہو گیا اس کو بیچنے پر وہ اس کو بیچ دیا بیچ بات کے سب بچوں کی شادی ہو گئی بیٹیاں اپنے گھر چلے گئی میری پکچر کمپلیٹ ماشاءاللہ آپ کتنے بچے ہیں میرے جنی تین بیٹیاں دو بیٹے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا میرے بڑے بیٹے دو بیٹے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا تو پھر جو تھا یعنی اب ایسا ہے سب کی شادی بات کر دی اچھا تیس سال ہو گئے میری بیگی کا انتقال ہو گیا تیس سال ہو گیا اس چیز کو تو جیسے لوگ کہتے ہیں کہ آجی کر لو یہ کر لو وہ کر لو تو میں نے کہہ نہیں میں اب آپ کی اولادوں سے کھل لاؤں بلکل صحیح کیا بلکل بہت اچھی بات ہے شادی کی ماملے تو میں نے اون لوگ دیکھا ہے جیسی وائف کا انتقال ہوتا ہے تو وہ ایک آج سال بادیوں کہتے ہیں تیس سال ہو گیا یہ جو میرے کوتے کی میں نے شادی کی یہ گھٹنوں چلا تھا جب وہ گئے ہوئے ہیں اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا رب العالمین میرا گوشن کمپلیٹ ہے میں ان کے ساتھ رہوں گا الحمدللہ مضبوطی کے ساتھ یہاں رہ رہا ہوں اچھا میرے مالک نے چھے تفا اپنا گھدر دکھا دیا مجھے حج کیا ایک سن اناسی میں کیا وہ حج بہت خطرناک حج تھا سن اناسی میں حرم میں نہیں حرم پہ قبضہ ہو گیا تھا سترہ دن مسئلہ مسئلہ جیولک صاحب کا دور تھا مشرف صاحب نے وہاں جا کے شاید کلیر کرایا تھا اٹی اٹی نین کی بات اٹی نین کی بات ہے حسنی اور نا تو میں نے جنابی علیمان چار رمضان کی ہے ایک رب العبل کی اور ایک بخریت کی مطلب یہ حج کا معاملہ تو ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ حج پر وہی جاتا ہے جو رب العالم جس کو اپنے دربہ بلاتا ہے ہاں وہ دل میں جذبہ ہونا چاہیے یعنی اس زمانے میں سفینے ہو جا جہاں بے شمس جہاں جاتے تھے تو میری اتنی توفیق نہیں تھی کہ میں جا سکوں تو جب میں اخبار میں دیکھ جاتا تھا کہ حاجیوں کو جہاں جا رہے ہیں تو میں نے سو پچاس کے ہر لے نا کسی بھی نسل کہا حاجی آئے میں نے گلے میں ڈالنا ہے بس وہاں جا کر وہاں جا کر تو دس سال ڈالے میں نے مطلب ابھی آپ نے پہلا ایک حج بھی نہیں کیا تھا نہیں اور یہ آپ جا کر یہ میری عرض ہوتی ہے جو وہ واپس آتے تھے لوگ آمد میں بھی جامد میں بھی اچھا مطلب ایک جذبہ تھا جذبہ تھا یہ جذبہ نہیں میں خلال میں تڑپ دی آپ کی تو آنے میں بھی اور جانے میں بھی دس سال گیا میں تو اللہ نے کہا ہے تو کوئی ڈھیٹ لگ رہا ہے چھوڑ ہی نہیں رہے اس کو بلاؤ اب میری حالت یہ ہو گئی کہ میرے پاس پیسے بھی ہو جاتے تھے محنت مزدوری کر کے بھی ہو جاتے تو آپ کی طلاع کیلئے میں اپنے باب بائی نہیں کہہ رہا ہوں میں تو اپنے آپ کو آجی بھی نہیں سمجھتا یہ تو میرے رب کو معلوم ہے اس نے قبول کیا ہے یا نہیں کیا ہے تو میں نے چار وہاں پہ رمضان کیے ایک رب العوال کی اور وہ سنونہ جو سبزہ ہو گیا تھا تو وہ میں نے حج کیا اس وقت جب فجر کا ٹائم تھا حیرم سے باہر نکل لاتا جو دروازے بند ہوئے زبردست بہت زبردست آپ کی جو پوری جنڈی ہے کیونکہ آپ دائے پتے بارہ سال کی عمر کے تھے اور بارہ سال کی عمر کے بچے کو جو چیز یاد ہے وہ ایکزیکٹ آپ کو میموری پوری یاد ہے بات ہے کوئی چیز ایسی نہیں کہ جات نہیں اگر میں نے ان کو کوئی سوپر لائے کے دیا ہے گرین کلر گا پانچ سال کے بعد خوچروں کو خوالا سوپ گرین کلر گا تھا وہ نظر نہیں آرہا آپ نے وہ نہیں پہنا تو کہنے لگے ابو آپ کو ابھی یاد ہے میموری آپ کی بہت اچھی ہے یاد داشت آپ کی بہت 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 تو ابھی تو بڑا پہ اچھا ابھی جو ہے میں سروڑن میں یہاں سروڑن کرتا ہوں یہ بچوں کا پریشن نہیں ہے کہ آپ جاؤ کما کے لاؤ یہ آپ کے اپنی ذاتیں مسئلہ یہ میری اپنی ذاتی ہے وہاں پہ جاتے ہیں تھوڑے بہت ہمیں کسی کچھ مل جاتے ہیں وہ بچوں کے خدمت میں رکھ دے تیلا کے ٹائم بھی پاس ہوتا ہے دوسرے آنے جانے میں اچھا اس کا طریقہ یہ ہے کہ صحت میری صحیح ہے رات کی باسی روٹی ہو تازی ہو کسی ہو اس میں کوئی شکوان نہیں ہے جو آپ کی چھوٹی تھی جنرلی میں نے سمجھی وہ آپ نے اپنے آپ کو ہمیشہ ذہنی اور جسمانی طور پر ایکٹیو رکھا بے فستے ظاہر بات ہے آپ نے کوئی جاب تو کی نہیں میں نے یہ تسلیم نہیں کیا کہ میں بھگڑا ہوں بلکل بلکل یہی میں کہنے جائے مثلا میں نے ابھی تسلیم نہیں کیا جیسے کہ ابھی کوئی ٹیبل اٹھائیں تو آپ کہیں گے بچے کو بلاؤ میں دوسری طرف سے میں اٹھا لوں گا کہنے جی اٹھائیے میں اٹھا رہا ہوں تو اندر سے میں نے تسلیم نہیں کیا اپنے آپ کو کہ میں بڑا ہو گیا ہوں اور دوسری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے قائم رکھے دائم رکھے ایک چیز میں بوچھنا چاہتا ہوں ہزار باتے 75 سال پاکستان کو ہو گئے کون سا ایسا ایک لمحہ آیا بحیثیت پاکستانی جو آپ کو یہاں کی حالات دیکھ اتنی تکلیف ہوئی کہ آپ کے آنکھوں میں آسو آگئے دیکھیں یہ تو بہت دفعہ دکھ ہو گئے اب اس کو بیان تو میں نہیں کر سکتا ہے کب دکھ ہوا کوئی بھی ایسا ایک لمحہ چاہے وہ روڈ پر کسی نے کچھرا پھیکا چاہے کسی نے روڈ پر لڑائی شروع کر دی یا کسی نے ملک کو برا بھلا بولا شروع کر دی یہ نہیں دکھتا ہوتا ہے لیکن ہم زبان سے کیا کہیں ہم کسی سے بھی کچھ نہیں کہ سکتے کہیں تو خیرے کسی سے کچھ نہیں کہیں گے لیکن اندر سے دل اتنا دکھتا ہے کہ یہ ملک کسی نے ہمیں تھال میں رکھ کے نہیں دیا تھا تو وہاں افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے اس کو حاصل کیا اور ہم کر کے مثلا کر کے آ رہے ہیں ہمیں زیب نہیں دیتا ہم کسی کی کوئی برائی نہیں کر رہے ہیں سمجھتا ہوں ان قومیت کو قومیتوں کی چکر میں جن لوگوں نے ڈالا ہے وہ زیار بات ہے سب کو اوپر جانا ہے اللہ ان سے پوچھے گا اللہ ان کو حساب ان سے لے گا ان سے لے گا ہمارے کیے کی سطح ہم ہی ملے گی ہم اگر کسی کے ساتھ ناجاز کریں گے اس کی سطح ہم ہی ملے گی نہ ہم کسی کو بدعا دے رہے ہیں ہم تو دعائیں دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو نیت ہدایت دے ہمیں بھی دے سب کو دے اور اس طرح سے ملک ہمارا پھلتا پھولتا رہے اصل میں یہاں پہ ایک چیز اور یہ بھی ہے کہ آپ بہت اچھے ہیں میں آپ کو پرمیسال دے رہا ہوں لیکن آپ کو کوئی بٹھال نہیں سکتا آپ آ نہیں سکتے آپ کے قوت نہیں کہ آپ آ جائیں کیونکہ آپ آ جائیں گے تو آپ صحیح کر لیں گے میں بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں اور پہلے سے جو لوگ ہیں وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ اسی طرح رہنے دو اگر اسی طرح رہے گا تو ہم چلیں گے ورنہ ہماری دکا نہیں بنو جائے گی اب اللہ جو ہے اللہ خیر کرے اللہ ہمارے ملک کو سلامت رکھے اور یہ بڑی مشکل سے بیٹا بنا ہے بہت مشکل سے بنا ہے اور اس میں سب کا حصہ ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب یہ کالے نے کچھ نہیں کیا یہ گورے نے کچھ نہیں کیا مطلب یہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو یہاں پر رہ رہے تھے انہوں نے کچھ نہیں کیا دیکھئے وہاں سے جو آئے ہندوستان سے وہ تو جس طرح آئے اپنی مال کو لٹا کے آئے اپنے علاقوں کو لٹا کے آئے اپنا پورا بسا بسایا گھر باپ دادا کی ہڈیاں وہاں چھوڑ گا ہے بسا بسا دادی وہاں ہیں سب لوگ وہاں ہیں بسا بسایا پورا گھر لو چھوڑ گا ہے اور ہم یہ کہہ دیں کہ یہاں جو پہلے سے رہ رہے تھے انہوں نے کچھ نہیں کیا نہیں ان کی بہت قربانی ہے سب کی ہے سب کی ہے جیسا کہ میں نے آپ سے کہا میلوی محبت جب رینوں سے متر رہے تھے لوگ وہاں موجود ہیں اس تقوال کے لیے جو ہم نے دیکھا ہے ہم وہ جی تو بتا رہے ہیں یہ آنکھوں دیکھی بات ہے آنکھوں کی دیکھی بات ہے وہاں کی سب کچھ دیکھا ہوا ہے ہمارا جو پیار اور محبت خلوص تھا اس میں کم ہی آگئی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے سب عظم صاحب یہ تو آپ سے ساری باتیں ہوئیں ایک پاکستانی قوم میں صرف یہ کسی ایک قومیت کی بات نہیں کروں گا پاکستانی قوم کو کوئی ایک میسیج دیں کیمرے کے سامنے دیکھتا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بزرور میرے بچوں میرے بھائیوں پاکستان بڑی مشکل سے حاصل ہوا تھا اس کے لئے جو بھی ہو سکتا ہے خلوص اور محبت اس کا خیال لکھو سب اللہ تعالیٰ تمہیں صحت دے اللہ تعالیٰ تمہیں بہت دے اور یہ گزارش ہے ہماری کیونکہ میں نے اس کو دیکھا ہے سب کچھ دیکھا ہوا میں نے جب انڈیا سے بھی آیا تو ریل کی چھت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا میری والدہ نے چھت مجھے بٹھا لہوا تھا بڑی مشکل سے چاروں ترف سے گہر ہوئے تھے مکمل یعنی چھت اوپر سے بھری ہوئی تھے ڈب بھی بھری ہوئے تھے تو یہاں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نے بہت بڑے کارنامیں کیے نہیں نہیں ہم سب ملکے اس کو جنت بنا دیں اور ہمارا ملک جنت ہے الحمدللہ بہت بہت شکریہ ہے جیوے جیوے پاکستان جیوے 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 پاکستان بہت شکریہ بہت شکریہ جیوے پاکستان